دوستو لگتا ہے کہ بگ بوس میں اس بار کنٹیشن ایک دوسرے کا صرف فورڈ کر ہی رہیں گے آپ کو بتا دیں کہ گھر کے صدق سے شارلین نے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا ہے شارلین بگ بوس سے زور زور سے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ بگ بوس مجھے ابھی کے ابھی گھر جانا ہے پلیز آپ میری بات مان لو لیکن گھر میں آخر ایسا کیا ہوا کہ شارلین نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو دلسل آپ کو بتا دیں کہ کسی بات کو لے کر ایم سی سٹین اور شارلین کے بیچ بحث شروع ہوتی ہے اور یہ بحث ان دونوں کے بیچ اتنی زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے کہ شارلین یہاں پر ایم سی سٹین کو ان کے باپ کی گالی دیتے ہیں اور جیسے ہی شارلین ایم سی سٹین کو ان کے باپ کی گالی دیتے ہیں تو اسی وقت ایم سی سٹین شارلین کو مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ یہ لڑائی اتنی زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے لگ پڑتے ہیں اور یہاں پر سنبل شارلین کو ایم سی سٹین کے پاس جانے سے روکتی ہیں تو وہیں دوسری طرف ایم سی سٹین کے دوست شیو شارلین کو کہتے ہیں کہ شارلین ایم سی سٹین کو اگر تُو نے ہاتھ ہی بھی لگایا اور ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اچھا نہیں ہوگا آپ کو بتا دیں کہ شارلین کو تو ایم سی سٹین پر اتنا زیادہ گسہ آ جاتا ہے کہ شارلین بگ بوس سے کہتے ہیں کہ بگ بوس گھر میں اس طرح کی پرووکنگ نہیں چلے گی اور یہ بات آپ نے خود کہی تھی اور پھر شارلین بگ بوس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بگ بوس پلیز مجھے ابھی کے ابھی گھر جا رہا ہے فلال اس قبر میں اتنا ہی ویل دوستو آپ اس اپیسوڈ کو دیکھنے کے لئے کتنے ایکسائٹڈ ہے ہمارے کمنٹ باکس میں زیادہ لکھیں اور بگ بوس سے جوڑی ہر بڑی قبر کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں